اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِلتَّسْوَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَثَنَّا بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثُمَّ اسْوَلَاتُ وَاسْوَلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ سُولِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْأَخْيَارِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمُ الْأَشْرَارِ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ملکہ با آوازِ بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ آج کی گفتگو ہماری سورہ فجر کے حوالے سے انشاءاللہ کل وہ سورہ تھا جو کہ مولا متقیان سے منصوب تھا سورة امیر المؤمنین سورہ عادیات اور آج کی جو گفتگو ہے وہ سورہ فجر کے بارے میں جس کے بارے میں مولا کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْنِ یہ مولا حسین سے منصوب سورہ ہے اور اس کی وجہ بھی پھر روایات میں بیان ہوئی انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے سورہ کا آغاز جس طریقے سے والعادیات میں واوے قسم تھا یہاں پر بھی والفجر واوے قسم لگا ہوئے قسم کھائے جاری ہے والفجر فجر کی قسم ہے والعیال عشر دس راتوں کی قسم ہے وہ کون سی دس راتیں ہیں اب پھر اس میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کی ہیں وہ دس راتیں ذلحج کی دس راتیں پہلی ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک تفسیر صافی میں یہی قول ذکر ہے یا بعض لوگوں نے محرم کی دس راتیں بھی حتی کہ اہل سنت علماء نے بھی ذکر کیا یا مولوی مقبول صاحب یا مولوی فرمان صاحب کے حاشیے میں شاید آپ کو اس قسم کی تعلیقیں مل جائیں تو جو بھی دس راتیں ہوں لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ وہ باشرافت ہوں باعظمت ہوں تاکہ لائق قسم واقع ہو سکے وَالشَفْعِ وَالْوَتْرِ قسم ہے جفت کی اور تاک کی شف جوڑے کو کہتے ہیں جفت کو کہتے ہیں نمازِ شف آپ لوگ پڑھتے ہیں دو رکتی نمازِ وَالشَفْعِ نمازِ وَتْرِ سنگل ہوتی ہے ایک رکت اس کو وطر کہتے ہیں تو شف اور وطر ایک بڑا وسیع اور عریض مفہوم رکھتا ہے لیکن پھر یہ کے روایات میں اس کے مختلف جو تفاصیر بیان ہوئی اس میں ایک تفسیر وَالشَفْعِ سے مراد امامِ حسن اور حسین کو لیا گیا اور وَالوَتْرِ سے مراد امیر المومنین کو لیا گیا یہ بھی ایک تفسیر روای تفسیر صافی میں ذکر ہے مجموع البیانِ تبرسی میں ایک قول ذکر ہوا امامِ محمدِ باقر علیہ السلام امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے اللہم سلع علیہ محمد وعالی محمد فرمایا کہ شفع سے مراد ہے یوم الترویہ یوم الترویہ یعنی سراب کرنے کا دن آٹھ زلحج کا جو دن ہے وہ یوم الترویہ کہلاتا ہے تو آٹھ کا عدد کونسا عدد ہے جفت عدد ہے تو شفع سے مراد آٹھ کا عدد ہے آٹھ زلحجہ کا دن اور وطر سے مراد نو زلحجہ کا دن ہے یوم عرفہ ایک تفسیر یہ بھی بیان ہوئی ہے لیکن بہرحال میں نے ذکر کیا کہ شفع اور وطر اللہ تعالیٰ نے نظام اس پوری کائنات کا جفت اور تاق کے سلسلے میں رکھا ہے ہر چیز میں سے دو جوڑے خلق کیے ہیں تو وہ جوڑے جب جدہ ہوتے ہیں تو پھر تاق والی صورتحال پیدا ہوتی تو اس کو ہم لوگ مختلف انگل سے دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ذکر کروں گا اس کو اتنی عمومیت نہ دی جائے کہ اس میں شرافت اور عظمت والا پہلو جو ہے ختم ہو جائے کیونکہ قسم کھائے جاری ہے وشفع والوطر تو جس چیز کی قسم کھائے جائے اسے با عظمت ہونا چاہیے یہ جو ہم نے موارد ذکر کی ہیں شفع سے مراد مولا حسان حسین یا شفع سے مراد آٹھزل حجہ کا دن یا وطر سے مراد امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات یا وطر سے مراد یوم عرفہ یہ عظمت والی چیزیں ہیں یوم عرفہ با عظمت ہے ذات امیر المومنین کا کوئی لا یقاس بہی احد کوئی قابل قیاس نہیں ہے تو وہ با عظمت ہے واللیل اذا یسر اور رات کی قسم کے جب اس کا اندھیرہ ختم ہو جائے رات خود با عظمت نہیں ہے اللہ ہے کہ وہ رات ایسی رات ہو جس میں ملائکہ نزول کریں اور آل محمد کے گرد جو ہے تواف کریں یا توفون اب بنا کی جو تعبیر ہے تفسیر قمی میں کسی نے پوچھا مولا سے کہ جو ہے کیا آپ کو معلوم ہے لیلت القدر کسے کون سی رات ہوتی ہے کیسی رات ہوتی ہے کہا کہ کیسے ہمیں نہیں معلوم ہوگا جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جس کے اردگد ملائکہ لہتے ہیں وہ ہم ہی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا تو ایک لیلت القدر ہے عظیم رات ہے با عظمت رات ہے باقی اگر ہر رات کو دیکھا جائے تو ہر رات با عظمت نہیں ہے لیکن اگر اس رات کی تاریکی اور اندھیرے کو سلب کر لیا جائے اور رات کو روشنی کی طرف لے جائے جائے تو یہ رات بھی با عظمت ہو جاتی یہاں پر ہی کہا جا رہا ہے واللیلے اور رات کی قسم ہے اذا یسرے جب وہ رات چلی جائے جب وہ رات ختم ہو جائے اب ان قسموں کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائے زہری سی بات ہے ہم نے سورہ فجر سے عاشنا ہونا ہے تو یہ چند چیزیں ضروری ہیں حجر عربی زبان میں کہتے ہیں اقل کو اور یہ بھی ایک نکتہ نوٹ کرتے جائے یہ حجر حجر سے نکلا ہے حجر 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 کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا روکنا اقل کو اقل بھی اسی لئے کہا گیا کہ اقل کا مطلب بھی روکنا تھامنا باندھنا ہے اور حجر بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حجر کا مطلب بھی منع کرنا ہے روکنا ہے اقل انسان کو روکتی ہے ہوا اور حویس کے پیچھے جانے سے اقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے روک کے رکھتی ہے اسی نسبت سے حجر کہا گیا حجر ماں کی گود کو بھی حجر کہتے ہیں یہ ماں کی گود بچے کے لئے پناہگاہ ہوتی ہے اسے آفات سے بلیات سے محفوظ رکھتی ہے اسے گرنے سے چوٹ لگنے سے محفوظ رکھتی ہے لہذا ماں کی گود کو حجر کہا جاتا ہے اور مختلف دیگر موارد ہیں جہاں پر یہی تعبیر حاجیم اور راہ استعمال ہوئی ہے لفظ حجر معنی وہ یہ منع کا تو حجر کا معنی کیا ہوا منع کرنا یہاں پر مراد کہا ہے حجر سے اقل کیا یہ ہم نے جو قسمیں ذکر کی ہیں یہ چار پانچ قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ حلفی ذالک قسم لذی حجر ان موارد میں ان جو ہے آیات کے اندر کے قسم پائی جاتی ہے صاحبان اقل کے لیے ذی ذو عربی میں صاحب کے معنی میں تھے والا اور دون ہم کہتے ہیں والا ذو مکان مکان والا ذو العلم علم والا ذو البیت بیت والا ذو الكتاب کتاب والا ذو حجر یعنی اقل والا حلفی ذالک ذالک یعنی چاہ رہے تھے جو گزت آئے تھے کیا ان میں قسم ہے صاحبان اقل کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی قسم بن سکتی ہے یہ باعظمت ہے یہ استفہام اس کو ہم لوگ کہتے ہیں استفہام انکاری سامنے والے سے ایک اقرار لینا سامنے والے کو متوجہ کرنا یقیناً اس میں قسم ہے سامنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو انہیں اس میں کوئی کسی قسم کی قسم نہیں پائی جاتی کوئی عظمت نہیں پائی جاتی حلفی ذالکہ کیا اس میں ہے وہ کہہ گا ہاں ہاں بالکل ہے استفہام ہے یہ اقرار کے لیے کہ سامنے والا بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتا اس کو اس قسم کا استفہام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے قرآن پوچھے کہ صاحبان اقل کے لیے ان موارد میں قسم ہے بالکل قسم ہے میں نے استفہام انکاری جو ہے وہ اشتبہان کے لیے استفہام تقریری اس کو کہتا ہے استفام تقریری تقریر کے لئے یہ حلفی ذالک قسم لذی حجر لذی عقل انشاءاللہ باتیں واضح ہیں یہ یہ استفام سوالی ہے استفام ہاں کسن استفام یعنی طلب فہم کسی چیز کو سمجھنا to understand something استفام فهم استفام یعنی کسی چیز کو سمجھنا استفام انکاری وہ ہوتا ہے کہ کسی سے یوں پوچھا جائے کیا ایسا ہو سکتا وہ کہہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ استفام انکاری ہے استفام تقریری ایسا ہے وہ کہہ ہاں ایسا ہے یہ استفام تقریری ہے تقریری یعنی سامنے والے سے تعید لینا انکار یعنی سامنے والے سے انکار کو طلب کرنا ایسا بھی ہو سکتا وہ کہہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہاں ایسا ہو سکتا یہ تقریری ہے تو یہاں پہ کیا صاحبان عقل کے لئے ان چار آیتوں میں قسم ہے بلکل قسم ہے اس کو کہتے ہیں استفاہ میں تقریر یعنی تعیید ابھی تک جو ہے وہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ قسم کل بھی ہم نے ذکر کہتا ہے قسم ہمیشہ جواب قسم مانگتی ہے ٹھیک ہے قسم کیا چیز مانگتی ہے جواب قسم یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے ابھی تک جواب قسم نہیں آیا جواب قسم اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے یاد کرنا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ علم تر کئی ففعل ربکا بعاد تم نے کیا تم نے نہیں دیکھا کئی ففعل ربکا بعاد تمہارے رب نے آد قوم آد کے ساتھ کیا کیا اب یہ کہ آد کے بارے میں تاریخ کا مطالق کیجئے گا ماں قبل اسلام کی جو تاریخ آد بن عوس بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام یہ آد کونسی قوم تھی کس نسبت سن کو آد کہا گیا آد شخص کا نام تھا یہ ساری باتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی تو کیا تم نے قوم آد کا مطالق کیا قرآن دعوت دے رہے کہ ہم لوگ تاریخ کو پڑھیں قوم آد کے حالات کا مطالق کریں اور یہ فقط عبرت کے لئے کہ انسان ان حالات کو پڑھے اور اپنے لئے یہاں سے عبرت کو اخذ کریں ارم ذات العماد ارم ایک وادی کا نام ہے ایک باغ کا نام ہے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں باغ ارم اس کے نام سے بڑے جو ہیں پھر بعد میں کئی جگہوں کے نام ارم رکھے گئے ہوتلوں کے نام ارم خیابان ارم مثلا قم میں موجود ہے اور ارم ہر جو جگہ خوبصورت ہو نہایت خوبصورت اس کے لئے استعارتا پھر لفظ ارم کو استعمال کیا جاتا ہے ارم ذات العماد وہ ارم ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والی جگہ تھی ایک ایسا باغ تھا جس میں طویل اور رفیق قسم کے ستون موجود تھے بہت بڑی جنت تھی جس کو شداد نے بنایا تھا اللہتی لم یخلق مثلها فی البلاد یہ قرآن کی تعیید ہے ارم کیلئے ارم کی تعریف کی ہے قرآن نے کہ ایسی جو ہے تمام شہروں میں کوئی بلڈنگ کوئی باغ کوئی جگہ ایسی کہیں بھی موجود لم یخلق بنایا ہی نے گیا مثلها ارم جیسی کسی جگہ کو فی البلاد شہروں میں بلد کی جمع بلاد عاد کے کہتے ہیں عاد جس کا ذکر ہوا علم تر کیفہ فعل رب کا بعاد عاد کا کیا حال ہوا ارم ذات العماد عاد کے دو بیٹے تھے شداد اور شدید بعض لوگ شدید پڑھتے ہیں اسے لفظ شدید ہے یہ دونوں بادشاہ بنے ہیں اور انہوں نے خوب جو ہے اپنی بادشاہی میں جو ہے سرکشی کی پھر وہ شدید جو ہے مر گیا شدید کے مرنے کے بعد اکیلا جو بادشاہ تھا وہ شداد ہی تھا اس نے جو ہے نہرے وغیرہ بنائی یہ بہت جسے کہا جا اپنے ملک کو ڈیولپ کیا اور سہرہ عدن جو مشہور و معروف ہے وہاں پہ اس نے بہت کام کیا بہت ساری چیزوں کو تعمیر کیا وہاں پر ایک اس نے عدن میں جنت بنائی یمن کے مقام پر جو آج یمن جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہی پر عدن تھا ساحل عدن آج بھی معروف ہے وہاں اس نے ایک جنت بنائی اور کئی سال تک یہ جنت بنتی رہی جب جنت جو ہے بن چکی تو یہ وزٹ کرنے گیا اس جنت کو وہاں جب پہنچا تو ایک کہتے ہیں قدم اس کا جنت کے اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا تو وہاں پہ اللہ نے اس کی جان لے لی مزدوروں نے جنت دیکھ لی کام کرنے والوں نے دیکھ لی نوکروں نے دیکھ لی لیکن جس کے لیے بنائی گئی تو اسی نے یہ امتحان رب تھا یہ اللہ تی لم یخلق مثلها فر بلاد ایسی جنت کہیں پر خلق نہیں ابھی ہمارا جواب قسم نہیں آیا ابھی تر ابھی قسم سے ریلیٹیڈ کچھ باتیں چل رہی ہیں وَثَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِلْوَاد اور تم نے قوم سمود کے حالات کا مطالعہ نہیں کیا جاب السَّخْرَ جو بڑے بڑے پتھروں کو کٹ کر لاتے تھے جاب کہتے ہیں کٹنے کو جابو جو لے کر آئے کٹ کر لے کر آئے پتھروں کو بِلْوَاد اور انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے گھر بنائے تاریخ میں جتنے بڑے گھر قوم سمود نے منائے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے کہ قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِلْوَاد تو ابھی تک ہم نے قسم کھانے کے بعد میں ایک سمبری نکال رہا قسمیں کھائیں اس کے بعد صاحبان عقل کو متوجہ کیا کہ یہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں وَالْفَجْرِ وَالْعَالِنْ عَاشِرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ اِذْا عَاشِرِ یہ بڑی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد صاحبان عقل کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم نے حال نہیں دیکھا قومعات کا عرم عرم کا تم نے متعلق نہیں کیا کتنی بڑی عمارت تھی کتنی بڑی جگہ تھی کتنا بڑا باغ تھا باغ عرم اس جیسا باغ کائنات میں کئی خلق ہی نہیں ہوا سمود کا تم نے متعلق نہیں کیا بڑے بڑے پتھروں کو پہاڑوں سے کاٹ کلاتے تھے اس میں وہ گھر بناتے تھے اب اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے یہ لوگ کام کرتے تھے کتنے ترقی آفتہ تھے کیا ان کے پاس سلسلے تھے نہیں معلوم تیسرے مقام پہ دسویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأُتَاد اور وہ جو کیلو والا فرعون تھا اس کے حالات تم نے نہیں دیکھے اب کیلو والے اس کو فرعون کو کیوں کہا گیا یہ اپنا جو شکنجہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں ظلم کرنا اور ٹورچر کرنا جو تھا مجرموں کو ان کو زندہ زندہ زمین پر لٹا گئے ان کے بدن میں کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا جناب آسیہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کہتا جو عذاب دیتا تھا اسی لئے اس کو ذِلْأَوْتَاد کہتے تھے تین موارد آپ کے سامنے ہیں نمبر ایک آد نمبر دو ثمود اس کے بعد فرعون ذِلْأَوْتَاد ان سب کے بارے میں مشترک آیت ہے وفرعون ذِلْأَوْتَاد کے بعد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی کل کے اگر آپ لوگ آیات کو ذہن میں رکھیں مال کی محبت انسان کو کنود بنا دیتی ہے ناشکرہ بنا دیتی ہے فرعون بنا دیتی ہے آد اور سمود کی حالات پیدا کر دیتی ہے اب وہی جملہ یہاں پر بھی آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا اللَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد اپنے کفر اپنے ظلم اپنی بربریت اپنی درندگی کی وجہ سے چاروں طرف انہوں نے فَسَاد پھیلایا تیروی آیت فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَاب پس اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان پر نازل کیا سببہ انڈھیلنا بھیج دینا ڈال دینا اپنے عذاب کو عذاب کا جو کورا تھا عذاب کا جو تازیانہ تھا اللہ نے وہ ان پر مارا چودوی جو آیت ہے یہ اصل میں سورہ فجر کی سمجھ لیجیے مین تیم ہے یہ جس پہ سورہ فجر چل رہی اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ یہ پانچ قسمیں کھانے کے بعد پھر آپ لوگوں سے تاہید لی گئی کہ چھوٹی قسمیں جو نہیں ہے آپ نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑی بڑی قسمیں فجر کی قسم ہے دس مقدس راتوں کی قسم ہے شفع اور وطر کائنات کی جو معصوم ہستی ہیں ایک روایت کے مطابق حسن حسین صلی اللہ علیہ وآمیر الممین کی قسم ہے یا آٹھ زلحج اور نو زلحج یوم ترویہ حاجیوں کو پانی پلانے کا دن یوم عرفہ نوز الحج کا دن ان دنوں کی قسمیں کھائی گئے ساری بڑی بڑی قسمیں جواب سے تاہید لے لی اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ حالات ذکر کیے کہا کہ ان کا مطالعہ کرو قوم عاد کا قوم سمود کا فرعون کا اب جس بات پر قسم کھائی جاری وہ جملہ آ رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَاد تمہارا رب تمہاری تاک میں بیٹھا ہوا ہے یہ پانچ قسمیں کھا کر اللہ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے جو جواب قسم ہے وہ یہ چودویں آیت سورہ فجر کی اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ اگر پوچھا جائے کہ بھئی سورہ فجر میں پانچ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ کیا بتانے کیلئے کھائی گئی ہیں اور اس کو یوز کریں اپنے لبوں پر اس کو جو سجائیں اس آیت کو تاکہ تذکیع نفس اور محاسم نفس اس کا سلسلہ جاری رہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِل اسی کو ٹکنا ہو کبھی جو آپ کی خواہران ہیں کبھی کوئی غلط حرکت کوئی کر رہی ہو کوئی ایسی چیز جو کہ نازبہ ہو تو یہ آیت پڑھا کریں اِنَّ رَبَّكَ لَبِل مِرْسَاد تمہارا رب جو ہے تمہاری تاک میں بیٹھا ہے دنیا آلوں سے بچ جاؤ گی لیکن اپنے رب سے نہیں بچ سکو گی اس کی جو ہے نگاہ ہے تمہارے پر میں اور آپ اس کی مطلب سے غافل ہوتے تو ہر قسم کی غلطی کی طرف ہر قسم کی گناہ کی طرف قدم اٹھا لیتے کہ ہم لوگ رب کو اَحْوَنُ النَّاظِرِين سب سے دیکھنے والوں میں سب سے پست نعوذ باللہ اور سب سے کم سمجھتے دنیا نہ دیکھ لے اللہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے اللہ کی کوئی ویلی ہو ہماری نگاہ ہمیں عملن ٹیکٹیکلی نہیں ہوتی قرآن متوجہ کر رہا ہے پانچ قسمیں کھا کر اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَاد تو ہمارا رب جو ہے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جو مکمل طور پہ مرساد اگر اس کو اچھی طرح سمجھنا ہو تو کبھی کسی آپ لوگ کانسلیٹ کی طرف جائیں یا کسی ایسی ایم بیسی وغیرہ کی طرف جائیں جہاں پہ اوپر یا پتھانے کی طرف جائیں یا چوکی بنی دیئے ٹیک ہے یہ رنجرز والے گزر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں تو ایک بندہ بلکل جائے وہ اپنی گن لے کے ایسے گھر رہا ہوتا جیسے لگتا ہی ہمیں ہی ابھی فائر کر کے مارے گئی یہ مقام رساد یعنی مقام دید رساد کہتے ہیں رسادگاہیں ہوتی تھی پہلے ٹیک ہے علوم فلکیات میں مراسد اور رسادگاہوں کا تذکرہ ہے فلکیات کا مطالعہ کرنے کے لیے چاند کو دیکھنے کے لیے ستاروں کو دیکھنے کے لیے تو وہ بھی رساد لگاتے تھے بڑی بڑی دور بینے لگاتے تھے دیکھنے کے لیے تو مرساد کہتے ہیں کمینگاہ کو جہاں پر جس مقام پر بیٹھ کر دیکھا جائے تاک لگائے جائے جہاں دیکھا جائے یہاں سے اچھی طرح جسے کہتے ہیں کنٹرول کیا جائے کنٹرول روم ٹائپ کی چیز سمجھ لیے جائے سمجھانے کے لیے واللہ اللہ کے لیے کسی کنٹرول روم کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے انسان کو جس طرح تم یہ دیکھتے ہو وہ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو لوگ بالکل سیدھو کے چلتے ہیں ورنہ کیمرے کی آنکھ نہیں ہو تو جو کرنا ہو کبھی پان کی پیک وہاں مار دیتے ہیں کبھی چار گالیاں بھی دے لیتے ہیں کبھی کچھ رہے پھیک دیتے ہیں لیکن اگر کیمرے کی آنکھ ہو تو بالکل انسان کے بچے بن کر وہاں پر سلتے ہیں اور اللہ کہہ رہے کہ انہا ربک اللہ بالمرسات تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے سورہ انفطار میں بھی کہا انہا علیکم لحافظین کراماں کاتبین یعلمون ما تفعلون تمہارے اوپر اللہ نے کچھ نگبان مقرر کی ہوئے مسلسل تمہارے عمال کو لکھ رہے جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہو یہ مجھ سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَاد مولا نے جو ہے مولا امیر المومین علیہ السلام نے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار قادر ہے کہ گناہگاروں کو ان کی سزا دے مَعَنَاهُ إِنَّ رَبَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَجْزِيَ أَهْلَ الْمَعَاصِوِ جَزَاءَهُمْ تمہارا رب دیکھ رہا ہے یہ انما ایک دھمکی والا جملہ اسی لئے میں نے کہا کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ اسی روایتی سے ماخوز جملہ ہے اس کو ٹوکنے کے لئے کہا جائے اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْسَاد وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مرجع سے ملنے ہی امولاقات کرنے گیا اب مراجع کا پروٹوکل آشکل تو ماشاءاللہ بہت ہو گیا پہلے زمانے میں تھوڑا کم ہوا کرتا تھا تو بہرحال جب یہ صاحب ملنے گئے وہاں پہ طالب علم سے ہماری طالبین ہوں گے شریف سے تو وہاں ٹائم ان کو نہیں ملا جب کوئی بھی مسئلہ ہوا مرجع کے ساتھ وہ ملعقات صحیح سے نہیں ہو سکی تو انہوں نے پرچی پہ یہ آیت لکھی اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ اور پرچی پہ جوادی کہا کہ یہ آغا صاحب کو لے جا کے دے دیں وہ جو دربان تھا جو گیٹ تو چوکیدار تھا اس نے لے جا کے کہ آغا صاحب فلانا بند آیا تھا اس کو ہم نے ملنے نہیں دیا اس نے یہ پرچی دے کر گیا انہوں نے پرچی دے گیا اٹھ کے بھاگے کہا کہ بلا اس کو جلدی بلا یہ بڑا خطرناک بند ہے کوئی یہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْسَادِ یہ خطرناک ہے یہ مراجع کو اٹھا دیتی آیت بھاگو جان بچاؤ لہذا ہم لوگوں کو اپنے وجود میں آیات قرآنی کا ایک اثر دکھائی دینا چاہیے وہ کہتے ہیں وہ قاضی عیاس تھا ظاہران مومن بھی نہیں تھا شیعہ نہیں تھا سنی تھا اس نے آیت سنی کہیں ڈکیٹی مارنے کے تھا کیا کرنے کے تھا چوری کرنے دیوار پہ چڑھا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اب واقعہ سچا ہے یہ کیسا نہیں والوں بہرحال اثر پذیری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قْلُوبُهُمْ کیا وہ لوگ جو ایمان لے ان کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ خوفِ خدا اور خشیتِ خدا اپنے دل میں پیدا کریں اللہ سے ڈریں بس یہ آیت سننی تھی وہی سے پلٹ گیا چوری نہیں کیا اس آیت نے اس پر اثر کیا ہم لوگوں کا معاملہ سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جتنی آیتیں سنا دو جتنی روایتیں سنا دو شاید سو میں سے چند لوگوں پر اثر کرتی ہے باقی پر اثر بھی اس کی بھی وجوہات ہیں کچھ لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے ہاتھ میں موبائل ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں توجہات ان کی کہیں اور ہوتی ہیں ہوتے یہاں پر ہیں لیکن بغیر ٹکٹ کی کہیں اور گھوم رہتے ہیں سفر کر رہتے ہیں پلان کر رہتے ہیں یہاں جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ بھی وجوہات ہیں لیکن اس کے علاوہ بساوقات انسان اتنا قدر یعنی اتنا وہ تیرہ اتنا جو نہ جسے کہا جاتا ہے ظلمت میں گھر چکا ہوتا ہے اس قدر اپنی روح کو تباہ و برباد کر چکا ہوتا ہے اس قدر مردنی اس پر چھا چکی ہوتی ہے کہ جب تک متوجہ ہو کر باوضو ہو کر ذرا کچھ احتمام نہیں کرے گا وہ فیلنگز وہ اسپریچویلٹی کی کیفیت وہ روحانیت وہ چیز کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی لہذا ضرورت اس عامل کی کہ انسان آیات کو پڑھے اور اس سے اثر لے اب سورہ یاسین کی آیت یہ وہی جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ شیخ اباس قمی تھے یا مرزا اینائنی کسی ایک نئی آیت پڑھی اور ستر مرتبہ پڑھی اور روتے روتے بہوش ہو اسی آیت کو پڑھ کے یہ مثلا ہمارے علماء تھے جو قرآن کی آیات سے سبق حاصل کرتے تھے پڑھتے تھے گریہ کرتے تھے آیات پر رکھتے تھے ٹھہرتے تھے زامین میں غور کرتے تھے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آیات کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے خواتین کے لئے خاص طور پر جناب فضا سلام اللہ علیہہ کی شخصیت ہے بیس سال کہتے ہیں صرف قرآن سے گفتگو کیوں نہیں کنیز تھی جناب اظہرہ کی درس لیا جناب اظہرہ سے اور قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اب آپ لوگ بیس سال تو گفتگو نہ کریں کم سے کم یہ بیس آیتیں ہی ایسے یاد کرنے جو آپ کی روٹین میں آ جائیں کہ بات چیت کے دوران انسان ان آیتوں کو لے کر آئے لگے کہ اس کا تعلق قرآن سے شغف اس کا قرآن سے تو بہرحال کوئی آیت آپ لوگ یاد کریں یا نہ کریں سورہ عادیات تو پورا یاد کر لیں سورہ فجر کی بتیس تینٹیس جو آیتیں ہیں اس میں سے آپ لوگ یہ آیت ذہن لشین کر لیں میرے ساتھ ذہرہ تلاوت کر لیں تو آپ کو ایک ختم قرآن کا سواب ابھی سیکنڈ میں مل جائے گا بس یہ آپ کے نام عمل میں ایک ختم قرآن کا سواب آ گیا حدیث رسول کے مطابق خبہ شابانیہ میں ماہ رمضان میں کوئی ایک بھی آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اس سے پورے ختم قرآن کا سواب دیتا ہے ایک درہ باواز بلن سروات پڑھ دیجئے اللہم صلع علا محمد العالم مرس آدب میں نے بارہا یہ نکتہ ذکر کیا کہ ایک تفسیر اگر آپ کے سامنے آتی ہے ایک وضاحت آتی ہے آیت کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی ممکن ہے سیکڑوں ہو سکے خود مولا نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے بارے میں فرمایا تفسیر میزان میں اللہمہ تبا تبا یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی میں دس لاکھ تفسیریں کر سکتا ہوں دس لاکھ کہہ دینا آسان ہے ہم لوگ ہزار کیا سو بھی نہیں کر سکے شاید لیکن یہ امیر المومنین ہے باب مدینہ العلم فرما رہا ہے کہ میں دس لاکھ تفسیریں کر سکتا ہوں لہذا دو تین تفسیر ہوں تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے ایک تفسیر مرساد کی ہم نے مولا کی زبانی آپ کے سامنے پیش کی مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا مرساد یعنی تمہارا رب قادر ہے کہ گناہگاروں کو ان کی سزا دے سکے ایک تفسیر چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا فرماتا ہے مرساد قنترتن علیہ السرات مرساد جو ہے ایک پل ہے سرات پر لا يجوزها عبدن کوئی بندہ یہاں سے نہیں گزرے گا بمظلمت عبدن کسی دوسرے بندے کا حق مار کے یعنی اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت پروردگار دیکھ رہے ہیں یہاں ہم نے کسی کے ساتھ برا گر کیا وہی کل والے جو سوالات چاپ لوگ کے کہ اگر کسی کے حساب اتنا دقیق ہے کہ عبا قدامن بھی بغیر اجازت کے ہاتھ ملیا تو وہاں حساب ہوگا شدید حساب ہوگا یہاں سے کوئی بندہ حق قصب کر کے کسی کا ایک پیسہ کھا کر ایک آنا کھا کر یہاں سے گزر یہاں پر رکھ لے گا یہاں سے تم گزر نہیں سکتے جب تک اپنا پورا حساب نہیں دوگے ایک ایک درہم ایک دینار بعض وقت انسان لیتا ہے یہاں نہیں دیتا لوگ قرضے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جبکہ عجیب ہے اگر نماز پڑھ رہے اور قرض خواہ جائے کہ میرا قرضہ واپس کرو تو نماز توڑ کے اس کا قرضہ دینے کا حکم ہے وہ موارج میں نماز آپ توڑ سکتے اس میں سے ایک موردی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ابھی پہلے اس کا قرضہ دا کرنے اس قدر سختی اس قدر شدت ہے ہمارے یہاں لوگ قرضہ لیتے اسی لئے کہ اب واپس ہم نے کبھی بہت سارے لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں جو پلٹ کے نہیں پوچھتے بھول جاتا ہستا ہے ہاں بھائی دے دیں گے دے دیں گے مرے تھوڑے جا رہے کوئی ان کو موت کا بھی یقین نہیں خود ایسے جملے دوراتے ہیں جن سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے جو معات کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ کہتے ہیں مرنا تھوڑے ابھی ہم نے دے دیں گے ان کو موت کا بھی کوئی یقین یہ ہے خدا سے اور دین سے دوری کا نتیجہ فلہذا اس آیت کو اپنے جس سے کہا جائے کہ نگاہوں کے سامنے رکھئے بڑی پیاری آیات ہیں اور بہت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آیت انسان کے حالات یہ ہیں اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّ جب اس کا رب سے امتحان لیتا ہے یہ امتحان ہے کیسا امتحان ہے یہ فَأَكْرَمُهُ امتحان ہو رہا ہے اللہ اس کی عزت و احترام میں اضافہ کر دیتا ہے وَنَعَمَهُ نِمَتُوں سے مال عبال کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمُ انہا کہتا ہے بڑا مولا کا کرم ہے رب کا میرے بڑے کرم پر کرم ہو رہے ہیں نعمتوں پر نعمتیں آ رہی ہیں ایک سیکھ جو ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے ہر چیز الحمدللہ موجود ہے رب بھی اکرمان یہ تعبیر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے یہ امتحان کا پہلا سلسلہ تھا لہٰذا اس آیت نے ہمیں درس یہ دیا کہ اگر تمہارے پاس نعمتیں آ رہی ہیں مال و دولت تمہارے پاس ہے اچھا گھر بار ہے اچھی بیوی ہے اچھے بچے ہیں تو اس کو تم رب کا امتحان سمجھو جو آپ پر لفظ ابتلاہ استعمال ہوئے و ام الانسان اذا مبتلاہو ابتلاہ یعنی امتحان جب رب امتحان لے ف اکرمہو و نعمہو ف یقول رب اکرمان و ام اذا مبتلاہو لیکن اگر امتحان ذرا کچھ دوسرے قسم کا ہوا ف قدر علیہ رزقہو اور اس رب نے امتحان اس دفعہ سلیا قدرہ یعنی تنگ کر دیا علیہ اس انسان پر رزقہو اس کے رزق کو من اعرض عن ذکری ف ان لہو معیشتا و ان کا جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی میں اس کی زندگی میں تنگی واقع کر دوں گا یہ دوسری آیت ہے یہاں پر کیا ہے اللہ امتحان لے رہا ہے اور رزق میں تنگی کر رہا ہے ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ جو بلیس ہوتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین کو بھی سوچنا چاہیے بچہ جو بلیس سے اس کی جو ب نہیں لگ رہی یا مثال کے طور پر کوئی اور پریشانی ہے کاروبار تھا شوار کا وہ نہیں چل رہا ہے ماباب ایک اچھے سیٹل قسم کے لوگ تھے وہ حالات خراب ہو گئے تو ہمیشہ ہم لوگ ظاہری اسباب کے پیشے بھاگتے ہیں کیا وجہ ہے اور خواتین کا تو ایک بڑا علمیا ایک بڑی دردناک صورتحال یہ کہ بہنا کوئی نہ کوئی بندش ہوئی ہوگی کسی نہ کسی کی نظر لگ گئی یہ نظر کھا گئی ہے میں کہہ رہی تھی تیرے سے نظر کھا گئی ہے یہ نظر ہے یہ انڈا توڑ کے رشید روی پار کے سامنے پھیکا ہو پتہ نے لیمو کاٹ کے پھیکا ہو مرچے جلا دو یہ حرکتیں ہوتی ہیں پھر اس آیت کی طرف متوجہ نہیں وَأَمَّ الْإِنسَان پہلے کیا کہا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّ فَأَقْرَمَا اب کا ہے وَأَمَّا اِذَا اِبْتَلَاهُ فَقْدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ یہ ہو سکتا ہے پروردگار کا امتحان ہو اس کو امتحان کی نیت سے کوئی نہیں دیکھتا سوچتا ہی نہیں کوئی اس بارے میں کہ بھئی یہ پروردگار کا امتحان بھی ہو سکتا ہے ہم میں شاہ بھاگیں گے ظاہریہ سباب کے پیشے بندش جادو ٹونا سہر فلانا کی نظر فلانا کا حسد تعویز گنڈا ان چکروں میں بھاگیں گے اپنے عامال کو درست کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وقت پر نماز پڑھی جائے قرآن کی تلاوت ہو خواتین کا حجاب درست ہو جو اساسیات ہیں جب تک اساس آپ کی درست نہیں ہے بنیاد ٹھیک نہیں ہے وہ گھر کبھی بھی ٹھیک وہ تعویز کے چکر بس موانس آپ کو ایسا تعویز جائے چھو منتر ہو جائے بھی تو نماز پڑھتے ہو ایسے بندے پر کیسے تعویز اثر کرے گا جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تعویز کیا ہے آیت قرآنی ہے تعویز کیا ہے معصومین کی دعائیں ہیں نماز اس نے پڑھنی ہے نہیں روزہ اس نے رکھنا نہیں ہے وضو کبھی وہ زندگی میں نہیں کرتا غصر پتہ نہیں اس کو آتا ہے نہیں آتا ایسے بندے پر کہاں سے تعویز اثر کرے گا ایسے بندے کے صرف تعویز سے پیسے ضائع ہوں گے اگر مولوی صاحب نے پیسے بھی لے لے ترویج کریں کہ اگر آپ کی اساسیات مضبوط نہیں ہیں تو کسی تعویز کے چکر میں رہنے کی ضرورت ہاں اساسیات درست ہیں اس کے بعد آپ مشکل ہو خدا سے انسان سب سے پہلا کام یہ کرے کہ خدا سے لو لگائے خدا کو پکارے دو رکعت نماز پڑھے مسلحہ بچائے سرکار ابو الفضل عباس کے علم پر جائے وہاں جا کر دعا مانگے اپنی حجات کو طلب کرے دیکھیں معاملات حل ہوتے نہیں ہوتے اگر پھر بھی حل نہیں ہوتے کچھ عرصہ گزر جائے امتحان کو امتحان کی شکل بننے دیں یا پہلے دن آفت پڑتی ہو فوراں بھاگتے ہو تعویز لیاو یہ کر لو وہ کر لو امتحان سے جب ایک وقت گزر جائیں اور دعا ابو حمزہ سمالی دعا عرفہ تقریبا تمام دعاوں میں مضامین موجود ہیں آخری جملہ دیکھئے گا دعا ابو حمزہ سمالی کا آخری لعنوں میں جملہ کو نظر آ دے گا وَرَضْنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي باراللہ زندگی میں جو تُو نے میرا مقدر رکھا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمو ہم لوگوں میں سے کوئی ایک راضی ہونے کو تیار چھلانگیں مار مار کے بس آگے بڑھ جائیں اس کے پاس ایسا فریج آیا ہے تو میرے پاس اس سے اچھا ہونا چاہیے اس کے پاس یہ واشنگ مشین ہے میرے پاس آٹومیٹک آنی چاہیے اس کے گھر میں یہ کلر ہوئے تو میں اس سے اچھا کرانوں اس کی یہ شادی کا خرچہ تو میرا اس سے زیادہ ہے اس کا فنانا ہال تو میرا اس سے ہر چیز میں ہم لوگ اگر وہ نمرود ہے تو میں فرعون بن جوں اگر وہ فرعون ہے تو میں نمرود بن جوں یہ صورتحال ہے یہ واقع عمر بہن کر رہا ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو انسان ابتلاہ کسے کہتے ہیں امتحان کسے کہتے ہیں کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اب یہ بدبخت انسان جس کا پروردگار نے امتحان لیا رزق میں تنگی کر دی اس نے کیا بدتمیزی کی قرآن اس کی بدتمیزی کا ذکر کر رہا ہے بدبخت انسلی کہا اس کو فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا میرے رب نے میری احانت کی ہے میرے رب نے یعنی یہ سمجھ لیجئے ایک گندی سوچ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے پہ تم آئے دنیا میں تم بھی تو عمل کرنا ہے نہیں کرنا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا رشاد گرامی ہے مولا فرماتے ہیں دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں اور تمہارے اندر اپنا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تمہارے زندگی وہ گھٹا رہے ہیں وہ لگے میں وہ مسلسل زندگی کے تمہارے حصے کم ہوتے جا رہے ہیں فعمل فیہما تم بھی کام کرو ان دن اور رات کے اندر دن اور رات اللہ نے تمہیں دیئے کام کرنے کے لئے محنت کرنے کے لئے الدنیا مزرعت آخرہ یا مولا حسین علیہ السلام کا رشاد ہے یا ابن آدم انما انتا ایام اے آدم کے بیٹے یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ چند دنوں کی ہے جب کوئی دن گزرتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے تو انسان اغتنمو الفرس مولا کے فرمان کے لئے تھا مولا امیر علیہ السلام کے فرمان کے لئے تھا فرصتوں کو غنیمت سمجھے کہ یہ دوبارہ فرصتیں مجھے فرصتیں بادلوں کی مانن گزر رہی فرصتوں کو غنیمت سمجھو یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گی ٹائم وقت یہ نکل گیا تو پھر ہاتھ وہ آٹھوی جماعت میں تبتہ نہیں کہا ہاتھ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں پورا سبق تا کیوں کہتا ہے ربی اہانا اس کی نگاہیں جو ہے وہ پستی کی طرف مائل ہیں اس کی فکر جو ہے بری فکر ہے اور جو کچھ ہے وہ کہتا ہے بھئی اللہ نے کیا یہ یزید کی سوچ بھی یہی تھی یزید اسی سوچ کا حامل تھا جو اللہ پر ڈال دو کہتا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یہ یزید کے خباست بھرے کلمات تھے کہ الحمدللہ حمد اس خدا کی اللذی قتل حسین ابن علی جس نے حسین کو غتل کیا یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا قتل خود کیا جنگ خود لڑی فوجے خود بھیجی لشکر خود بھیجے پانی خود بند کر آیا قتل خود کیا کہتا ہے حمد خدا کی جس نے حسین کو قتل کیا یہ ایک بری سوچ ہے یزیدیوں والی سوچ کہ انسان ساری کارِ بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں شیطان بند ہوگے تو پھر اتنی برائیہ کیوں اتنے پھڑے کیوں یہی بتانے کے لیے کہ تم بھی شیطانی کے بھائی ہو تم کم نہیں ہو یہ جو پھڑے کر رہے ہیں اب تو شیطان بند ہے اب کیوں ہو رہے ہیں پھڑے یہ خود دلیل ہے یہ کہ تم بھی کچھ کرتے ہو سارا شیطان تھوڑی کراتا ہے فلیزہ ہر چیز کو رب پر ڈال دینا درست اب اگلی آیت میں ستروی آیت میں اللہ نے جب کہا کہ یہ بندے کی سوچ ایسی ہے نعمت ملے اللہ کا لاغ لاغ شکر اللہ نے نعمت دیا اچھا یہ والا شکر بھی قابل تعریف نہیں ہے پہنچو فرمائیے کہ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں یہ والا شکر بھی قابل تعریف نہیں ہے یہ اصلاً اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے دے دیا اللہ نے دے دیا مرابع کیا تو اللہ نے کیا اس کی سوچ ہی خراب ہے فکر ہی خراب ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے تعریف نہیں کی اس نے کہا بھئی میر رب نے مجھے دی اللہ نے اس کو قابل ستائش قرار اللہ کے اللہ نے کیا کہا ستروی آیت بتا رہی ہے کل لا تمہارا امتحان ہوا تمہارے رزق میں تنگی ہوئی کیوں ہوئی بل لا تکرمون الیتیم بل لا یکرمون الیتیم یہ لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ یتیموں کا احترام نہیں کرتے تھے یتیموں کا خیال یتیموں کی کفالت کرنا یتیم کی پرواہ کرنا یتیم کا خیال رکھنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے ہر فرد اپنے حصہ ڈالے کوئی یتیم خانہ ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری جائیں مدد کریں کسی بھی حوالے سے ایک درہم دے سکتا ہوں ایک روپیہ دے سکتا ہوں جس کی جتنی استطاعت ہو فرض کسی پر کچھ نہیں کتنا دن ہے لیکن حصہ ڈالنا ہے خاص طور پر ہمارے اگر ایسے یتیم خانے ہو جاں پر سادات کے بچے موجود ہوں سادات یتیم ہو تو سادات کے جو کفالت کا سلسلہ ہو تو عجیب ہے اس کو عجیب سواب ذکر ہوا ہے فلیزہ انسان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے جب بھول جائے گا یتیموں کو ملت جعفریہ کے شہدہ ہیں شہید ہو رہے ہیں ان کے بچے یتیم ہیں ان کے سروں پر کون ہاتھ رکھے گا ان کے لئے بات کون کرے گا ان کے لئے پیسہ کون خرچ کرے گا ان کے لئے ڈونیشن کون دے گا میں کیا کروں بھائی میری کوئی ذمہ داری نہیں یہاں رب آکے میرے رسک میں تنگی واقع کر دے گا اچھا اور آیت آ دے گی کل لا بل لا تکرمون ال یتیم یتیموں کا اکرام نہیں کیا وَلَا يَحَضُّونَ عَلَى تَعَامِل مسکین مسکین کا جو کھانا ہے اس کے لئے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتے نہیں آپ کچھ کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے تھے یعنی خود ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن جا کر بات کی بھئی فرانہ صاحب اچھا کام کر رہے ہیں صرف بات کرتے ہوں بھاگتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اپنی جب سے کرایبی لگایا تھے وہ تھوڑا بہت آنے جانے کا دس لوگوں سے جا کے ملیں گے اپنا پورا دن لگا دیں گے اس پر لیکن اینڈ میں پتا چلا جی ایک لاکھ روپیہ مل گیا تو کام تو ہو گیا ایک یتیم خانے کے لئے ایک مسجد کے لئے ایک ہمارے دوستوں نے کئی مسجدیں بنوا دیئے سندھ کے اندر بیس پچیس مسجدیں بنوا چکے اور سب اسی طرح کسی سے کہتے ہیں بھئی تم سمٹ کا کر دو کسی سے کہتے ہیں تم بجری کا کر دو کسی سے کہتے ہیں تم ایٹر ڈالوا دو وہاں گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ امیر المؤمنین تمہارے گاؤں میں مزید ہی نہیں ابھی ریسنٹلی میں پر سو رات انٹیگر سندھ میں ترنڈو آدم میں انہی کے پروگرم میں گیا تھا میں وہاں جا کر ایک آزا خانے کا ایک بارگاہ کا ہم نے اسے تابعہ کیا جہاں کوئی بارگاہ وغیرہ کا تصور ہی نہیں تو انہیں پتا ہی نہیں تھے شیعہ لوگ تو اب یہ بندہ کیا کام کر رہی ہے یہ زحمت کر رہی ہے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم لوگوں میں سے بعض لوگ بات کرنے کو بھی تیار اللہ نے زبان دی زبان کو اچھی جگہ انسان استعمال کرے دو چیزیں ایک تو عیتیم کا اعترام نہیں کرتے دوسرا مسکین کے تعام کے حوالے سے کوئی ترغیب بھی نہیں دلاتے کچھ کوئی چلو بات کر لے بندہ یہ وہ بھی کرنے کو تیار یعنی خلاصہ ان لوگوں کا یہ کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جب کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان کے رزق میں تکمی کر دی تنگی باقی کر دی یہ آیات اگلی آیات کونسی پڑھئیے گذر اگر آپ کے پاس ہے تو سورہ فجر ایک دقیق آپ لوگ سلوات پڑھ دیئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد فجر فجر یہ آیات ہے کیونکہ سورہ تقریباً یاد تھا مجھے تے ہے کل لا بل لا تو کرمونہ لیتیم یہاں تفسیر صافی میں یہ کرمونہ لکھا یہ غلط ہے یہ میں اسپرنٹنگ ہے اب نہیں معلوم کیا ہے ہمارے پاس کتاب میں سترہ اٹھارہ انیس پڑھنا بھی ہم لوگ سترہ ایت کل لا بل لا تکرمونہ لیتیم ہمارے پاس یہ اکرمونہ لکھا ہے یہ مسٹیک ہے اسپرنٹ میں محسوس اعلیمی کے قرآن میں ہے کل لا بل لا تم لوگ اکرام نہیں کرتے یتیم کا وَلَا تَحَاضُّونَ تَحَا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَا تَعَامِلْ مسکین مسکین کے کھانے کے حوالے سے تم نے کسی کو ترغیب نہیں دلیا کسی سے بات نہیں کی وَتَأْكُلُونَ تُرَاسَ اَكْلًا لَمَّا اور تم میراز کو کھا جاتے ہو لپیٹ کر ٹھیک ہے ٹوٹ کر کھا جاتے ہو کچھ ایک چیز میں سے چھوڑنے کو تیار لم عربی میں کہتے ہیں جم کرنے کو اور دعاوں میں بھی ہے اللہم اللہم المم شعثنہ لم سے لم یا اللہم المم شعثنہ کا شعث کہتے ہیں بگڑی ہوئی حالت کو خراب حالت کو بکھر جانے کو بارے اللہ ہماری جو بکھرے ہوئے شیرازہ ہے اس کو تُو سمیٹ دے سمیٹنا تَأَكُلُونَ تُرَاسَ اَكْلًا لَمَّا تم سب سمیٹ کے ہڑپ کر جاتے ہو جمع کر کے حلال و حرام تم سب کھا جاتے ہو تم کوئی پروا یہ بڑے مسئلے ہیں ہمارے معاشرے کے مسئلے میراز کھانے کے ماہر کیونکہ میراز کے مسئلے نہیں آتے بیوی کو حق نہیں دیں گے ماں باپ کو بساوقات حق نہیں دیں گے رشداروں کے جو حقوق ہے مَن مَاتَ بِغَيْرِ وَسِيَتٍ مَاتَ مِتَتَ الْجَاہِلِيَا جو وسیت کے بغیر مانح وہ بھی کفر کی موت مرہا ہے اس قدر گھنبیر معاملات ہیں لہٰذا خدا رہا میراز کے مسائل کو سیکھئے اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں آسان مسائلیں میتھامیٹک سوری سے آتی ہو بندہ آرام سے ان مسئلوں کو حل کر سکتا ہے پہلا طبقہ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا خاص طور پر جب جو ہے ایک ساتھ ایکشیرنٹ ہو پتہ چلے اممہ اببہ دونوں گزر گئے تین بچے چھوڑ کر گئے اب کچھ شریعت سے نواقف پڑھوسی بساوقات یا بھائی بہن جاہل قسم کے یا اور رشدار وہ بڑی ہمدردی جتاتے ہو کہ ہم بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں وہ آ کر ان یتیموں کے مال میں سے گھر میں جو پیسہ پڑھا ہے یا بینک بیلہ جو بھی ہے اس میں سے پیسے لے کر پورے محلے کو بریانی کھلا دیتے ہیں یہ حرام کام شرعان اگر آپ کو بریانی کھلانے کا شوق ہے تو آپ اپنے پیسے سے کھلائیں اگر آپ اتنے ہی جو ہے چاہنے والے ہیں مرہوم کے اپنے پیسے سے کھلائیں یتیم کے مال میں اس قسم کا تصرف حرام جائز نہیں اور اگر آپ کو موقع ملے کسی ایسی سیوشن میں جانے کا تو وہاں پہ آپ کا کھانا بھی حرام ہے شرعان بتا رہو ہے مسئلہ شرعی اگر آپ کے علم ہے کہ تصرف اس قسم کا غلط ہو رہا ہے وہاں جا کر یہ اعتیاد رکھنا جتنی پلیٹ بھی جانی بھر کے کھائی ہم لوگ اتن غافل ہیں پتہ ہی نہیں بس مرہوم کے عصال صاحب کے لیے یعنی مرہوم کے عصال صاحب کے لیے حرام بھی جانی کھلائی جاری ہے نہ کھلانے والے کو پتہ نہ کھانے والے کو پتہ کیوں؟ اس لیے مولا نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے اصحاب کے سر پر کوڑا بھی مارنا پڑا میں کوڑا مار کے نہیں مسائل شریعت سے چکھوں گا اہمیت ہے انسان حرام سے بچ سکے انسان میرے زندگی حلال میں گزار سکے کتنے حرام ہم لوگ کر کے سکون سے گزار جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے حرام کام کیا کیوں؟ کیونکہ شریعت سے نواقف ہے اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں مدرست القائم میں آتی کچھ استفادہ کرتی ہیں یہاں سے علماء آتے ہیں یہاں پر خطبہ وعزین وغیرہ لیکن یہ کہ وہ لوگ جو بالکل ہی دور ہیں جن کو کوئی دین کا ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے ہے وہ بھی شیعہ ان بچاروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگ کی شرعی ذمہ داریے کوشش کریں کیسے مقامات پر جائیں کوئی درس کوئی جو ہے ایسا سلسلہ کوشش کریں بھئی آپ درس نہیں دے سکتی تھی کہ آپ ارنج کریں مدرست میں آگے بات کریں میں فلانا علاقے میں ضرورت ہے اگر آپ وہاں کے لئے ایک مدرستہ ایک عالمہ کسی عالم کو ارنج کر دیں وہاں جا کے درس دے وہاں بہت ضرورت ہے یہ آپ کے لئے کار خیر مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون رہے گا آپ کو اس کام کی بدولت غیبت کے زمانے میں اعتام آل محمد کی شیعہ سارے کے سارے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں اعتام آل محمد آل محمد کی یتیم ان کا خیال رکھنا ان کے عقیدے کو یزیدیوں سے ناسبیوں سے مروانیوں سے کمیونوں سے بچانا بے حد ضروری ہے زمان غیبت میں ان کے عمل کی ان کے عقیدے کی فائد اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کی جزا آپ کو امام زمانہ ایسی دیں گے کہ آپ زندگی بھر شکر گزار رہیں گے اپنے رب کی کہ تُو نے مجھے یہ توفیق دی اتنے عظیم اور اتنے نیک کام کی کہ میں آل محمد کی خدمت کر سکوں تمہارے رزق میں تنگی ہے پیٹ بھر کے میراز کھا گئے اللہ کہہ رہا ہے میں رزق میں تنگی کر دوں گا اس کا مطلب ظاہری اسباب سے مال نہیں بڑھتا میراز سمیٹ لی کرونوں کی اجیداد حلب ہڑپ کر لی تم نے اللہ کہہ رہا ہے میں رزق میں تنگی کر دوں گا آیت کا آپ سکویس دیکھئے ذرا رزق میں تنگی ہوئی اس نے کہا میرے رب نے میرا بڑھا غرق کر دی اللہ کی انایت نہیں اللہ دیکھتا ہی نہیں میری طرف اللہ نے کہا نہیں تم نے یتیم کا احترام نہیں کیا مسکین کے حوالے سے فقرہ کے حوالے سے تم نے کوئی بات چیت نہیں کی کسی سے میراز ہڑپ کر دوں تم سمجھ لیتے ہیں میراز ہڑپ کر کے تم مالدار بن جاؤگے رزق میں تنگی میں کرتا ہوں رزق دینا میرا کام ہے رزق چھیننا بھی میرا کام ہے اچھے رہو کے تو رزق دوں گا اور بدماشی کرو کے تو رزق چھین لوں گا فہ لہذا اگر کوئی یہ سوچ رہے کوئی بےوقوف شخص کے میں ظاہری طور پر مالا اس باب سمیٹ لوں گا کتنے لوگ ہیں اسے واقعات آپ کے علمے ہوں گے جو کروڑوں کماتے ہیں لیکن عربوں کے مقروض ہیں کوئی ٹینشن میں نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں بیگم سے جگڑ کے سوتے ہیں نوکروں گالیاں دے کے سوتے ہیں سارے بورے کام کر کے سوتے ہیں اور کل تھا وہ مہمانوں کو بھی آنے گھر میں نہیں دیتے کروڑوں کمار ہیں مہمان نہیں آنا چاہیے کروڑوں کمار ہیں بیوی سے لڑا ہے کروڑوں کمار ہیں نوکروں گالیاں دے رہے ان الانسان رب ہی لا قنون میں مولا کی تفسیر اگر آپ کو یادو کہ معصوم نے فرمایا تھا قنون سے مراد وہ شخص ہے جو اکیلہ کھاتا ہے نوکروں کو گالیاں دیتا ہے نوکروں کو ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور مہمانوں کو آنے یہ قنون ہے یہ خدا اس کے رزق میں جب دنگی کر دے تو انسان پھر کہیں کا نہیں رہ گا خدا نے رزق میں دنگی کیوں کی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے واضح ہے انشاءاللہ آیات پھر وہ جملے جو کل بھی میں نے اس تفسیر سوری آدیات میں بھی ذکر کی تھے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا پرابلم تمہاری یہ خراب ہونے لگے قَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا قَلَّا یعنی ہرگز نیور قَلَّا کا معنی ہے ڈانٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے حبردار ہرگز نیور اس قسم کا معنی ہے اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب زمین جو ہے لرزے گی جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی جب بڑے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ٹیوریسٹ کی چوٹیاں کیٹو کی چوٹیاں سرما بن کے خراب ہوجائیں گے ہوا میں اڑ جائیں گے کسی جو ہے عالی شان جو ہے پہاڑ کے کوئی وجود اس وقت نہیں رہے گا سارے کے سارے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور مولا کا فرمان بھی ہے کہ اس آیت اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّنْ دَكَّا سے مراد یہاں پر زلزلہ ہے جب زلزلہ آتا ہے آپ نے دیکھا ہے ما شاء اللہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا امتحان تھا کیا تھا مجھے نہیں معلوم اس کو انیلائز تو میں نہیں کر سکا پر یہ کہ وہ کس طریقے سے بڑی بڑی امارتیں بڑے بڑے پہار بڑی بڑی جو ہے زمینے کس طریقے سے وہ لوگ ریزہ ریزہ ہوئے اور کس طریقے سے ختم ہوئے آپ نے سب دیکھا مشاہدہ کہ اس کی ویڈیوز بھی آج بھی موجود ہیں یعنی اللہ کہہ رہے تم جو کچھ کر لو ایک سیکنڈ کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں ایک زلزلہ آیا ہے کہ سب تباہ پر بڑ سارا مال سب کچھ وہ لوگ جو کہ عالی شاہ نے مارتوں میں رہتے تھے وہ جھونپڑی میں آگئے ایک سیکنڈ کے اندر چند سیکنڈ کا زلزل آتا ہے چار سے پانچ سیکنڈ کا وہ جو کھربوں کی جادات کے مالک تھے وہ روڈ پہ بھیگ مانگ رہے تھے خود بتا رہے تو ان کے انٹریوز بھی نیٹ پہ مل دیں گے آپ کہ میرا یہ معاملہ تھا میں اتنا پیسے والا تھا اب وہ روڈ پہ بتا ہے اسلام آباد میں لاہور میں کئی بھیگ مانگ رہے ہو اللہ اٹھا کے ایسے پھیکنے پر قادر ہے اِنَّا رَبَّكَ لَبِل مرساد وَجَاءَ رَبُكَ جَاءَ رَبُكَ یعنی تمہارا رب آئے گا ظاہری سی بات ہے رب تو نہیں آئے گا رب کا آنا جانا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے لہٰذا معصومین کے فرامین کے مرتابق ایسی آیت کم لوگ کچھ تقدیر میں رکھ کے معنی بیان کرتے ہیں جَاءَ رَبُكَ یعنی رب نہیں تمہارا رب کا عمر آئے گا ہاں بھئی ان کا جو ہے وہ آگئے وہ وہ آگئے سے مراد کیا ہوتا ہے وہ آگئے مطلب ان کا نوکر آگیا مثلا یا ان کا خط آگیا ان کی کوئی چٹھی آگئی اس طریقے سے معنی ہم لوگ مراد لیتے ہیں تو جَاءَ رَبُكَ یعنی رب کا عمر آئے گا پروردگار کا حکم آئے گا توحیدِ صدوق میں عیونِ اخبارِ الرِّزَة میں روایات جو ہے موجود ہے کہ جب رب کی آیاتِ قدرت وَالْمَلَكُ سَفَّن سَفَّا تمام فرشتے جو ہے صف آراستہ اللہ کے سامنے جو ہے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے وَجِعَ يَوْمَ اِذٍ بِجَهَنَّم پھر اُس دن جو ہے لائے جائے گا جہنم کو يَوْمَ اِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان دنیا میں اس نے ہوش کے ناکھن نہ لیے دنیا میں اس کو ہوش جب وہاں جہنم دیکھے گا جب وہاں پروردگار کی حبت دیکھے گا جب وہاں حشر کو دیکھے گا تب اس سے جو ہے یاد آئے گا کہ تو ساری باتیں میں نے سنی تھی اللہ کے رسول سے انبیاء سے معصومین سے علماء سے خطبہ سے جو مجھے ڈرائے کرتے تھے اور میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا يَوْمَ اِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان وہاں انسان کو ہوش ہے وہاں کہے گا ہاں اور وہاں سوچے گا کہ کاش کے اب پلڑ جاؤں اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا لیکن اب جو ہے کوئی فائدہ اب یاد کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں شیخ جعفر اشوستری کا جملہ ہے یہاں تم نے اگر چند پانی والے نمکین آسوں بہا لیے یہ آسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے اور بروز حشر تم خون کے آنسوں بھی بہاؤ گے وہاں جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جو کرنا یہاں الدنیا دنیا اسی لی قرار دی گئی ہے مذرعات الاخرہ انسان آخرت تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے اب روایات جو ہے اس میں جی ایوم ایذن بجہنم جہنم کو کس طریقے سے کھیج کر لائے جائے گا ملائکہ جو ہے جہنم کو کیسے جو ہے کھیج کر لائیں گے اور کتنی ہزار لگامیں ہوں گے کیا ہوگا تفصیل آپ لوگ تفصیل کے اندر اس کا متعلقہ کیجئے گا کافی میں یہی والا معنی جو ہم نے کیا ہے کتاب کافی میں موجود ہے یوم ایذن تذکر الانسان معصوم نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ یعنی منفعت لِذِّكْرَ اس جو ہے یاد دہانی کی پھر کوئی منفعت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں کیا فائدہ ایسے یاد کرنے کا کہ جب انسان کی سانسےوں کھڑ گئی اس دنیا سے چلا گیا وہاں جا کے یاد کر رہا ہے وہ سورہ مؤمنون کی ظاہر انایت رب ارجعون اب نے رب سے کہا مجھے پلٹا دے ارجع نہیں مجھے پلٹا دے ارجعون وہاں بھی کلہ آئے گا کلہ ہرگز نیور کلہ یعنی نیور ہرگز ہرگز تمہیں پلٹایا انہا کلمتن اب میں اچھے کام کروں گا اب میں خمس دوں گا اب عورت کہے گی اب میں ہجاب کروں گی اب میں اپنا مکمل ہجاب کا خیال رکھوں گی الٹے سیدھے کپڑے نہیں پہنوں گی اب بالکل انسان کی بچی بن کے چلوں گی کہا جاں گا نا کلہ انہا کلمتن ہوا قائلہ یہ اس کی بات ہے اللہ کی طرف سے کلہ ہے ہرگز تمہیں پلٹایا دنیا میں مولد دی تھی جو کرنا تھا وہاں کرنا تھا یہاں ہزار بار بھی کہیں گے پلٹا دے پلٹا دے وہاں پلٹنا پھر ممکن نہیں ہے یہ قول اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک عامال انجام دیے ہوتے کاش کہ میں زندگی میں اچھے کام کرتا ہوں فیومئذن لا یعذب عذابہ احد اس دن بروز حشر کسی کو ایسا عذاب نہیں کیا جائے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ عَهَدْ اور کوئی اس کی طرح اللہ کی طرح پکڑ نہیں کرے گا یہ عذاب الہی کو انسان اگر یاد نہ رکھے تو پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ کا جو عذاب اس سے بچ کے جانا ممکن نہیں ہے فشار قبر ہے ہر انسان کے لئے فشار قبر ہے ہر مؤمن کے لئے فشار قبر ہے جی گناہ کر رہے ہیں فشار قبر ہوگا تاکہ گناہوں سے نجات مل جائے کسی نے کہا مولا اگر کسی کو سولی پر لٹکا دیا جائے سولی پر لٹکا دیا جائے قبر ہی نہ ہو تو پھر کہا کہ اللہ ہوا کو معمور کرتا ہے ہوا اس کو دباتی ہے فشار ہوا کے ذریعے میں اللہ جسم کے ریزہ ریزہ ٹکڑے کر سکتا ہے ہوا اللہ کی فرما مرداری کرے گی لہذا ہر حال میں فشار قبر ہوگا فشار قبر سے بچ کے نہیں جا سکتے پھر جو ہے وہی والی بات کہ ہمارے ہاں پڑھنے والوں نے جو ہے کہا ہے کہ فشار قبر کو پتہ نہیں کیسے نڈھال کر دوں گا میں خود فرشتوں سے کوئی یہ غلط ہے ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے یہ بتتمیزی ہے وَلَا يُوسِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ اب یہ مسئلہ آپ لوگ اس کو دیکھئے کہ ہم لوگوں نے شروع میں کہا تھا سورہ فجر سورہ امام حسین سلام اللہ علیہ ستائیسویں اٹھائیسویں اور انتیسویں جو آیت ہے اور اسی طرح تیسویں آیت يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے مطمئن نفس ارجعی الى ربک اپنے رب کی طرف پلٹا راضیتا تُو رب سے راضی ہے مرضیتا رب بھی تجھ سے راضی ہے فَدْخُلِ فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے اب یہاں پر ایک مشکل جو ہے قرآن سے حدیث سے علم سے دوری کی وجہ سے جملے ہم لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے گلے میں آ جاتے ہیں کسی نے پڑھ دیا میمبر سے کہ یہ سورہ مولا حسین کی شان میں نازل ہوئے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ یہ سورہ منصوب ہے حسین ابن عالی سے نسبت اس کی مولا حسین کی طرف ہے لیکن شان میں نازل یہ ہم نے نہیں کہا سورہ عادیات کے بارے میں کہا یہ شان میں نازل ہوئے واقعا شان میں نازل ہوئے مولا علی نے وہاں جنگ جیتی ادھر نمازے فجر میں حکم وہاں کہ یا رسول اللہ آپ آج یہ والا سورہ پڑھیں گے والعادیات یا ضوحہ یہ شان میں نازل ہوئے اما مولا حسین کی جو مثال کے طور پر کربلا کی جنگ ہے قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے تو کیوں ہم ایسے ہی بات کریں فضول قسم کی جو بعد میں ہمارے لئے محل اعتراض بن جائے لوگ اعتراض کریں لوگ کسی غلط بات کر رہے ہیں قرآن پہلے نازل ہو کے ختم ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مولا حسین کی شان میں یہ جملہ کہنا کہ یہ سورہ نازل ہوا مولا حسین کی شان میں یہ درست نہیں ہے توجہ رکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مولا حسین کا سورہ ہے اس کی نسبت مولا یہ کہنا درست ہے اما یہ کہنا کہ شان میں نازل ہوا تھا ہاں ایک آیت شان میں نازل ہوئی ہے مثلا وَالشَفْعِ وَالْوَتْر آپ کہیں کہ یہ آیت بعض تفاظر کے مطابق مولا حسین کی شان شفع سے مراد حسین و حسین ہے دونوں کی شان میں وطر سے مراد امیر محمد ٹھیک ہے یَوَالْفَجْرِ وَالْایَالِنْ عَاشِرْ دَسْ مُحرم کی راتیں اس حتبار سے شان میں نازل ہونا کوئی ایسا قضیہ ہے کوئی ایسا واقعہ ہے اسی مدح اللہ کی طرف سے معصومین کی روایت میں ہمیں چیز نہیں ملتی اب روایت میں کیا ملتا اس کو توجہ سماد فرمائیں کہ میرے پاس چند دقیقے میں بات کو مکمل کرنے لگوں نفس مطمئن ہر نفس ہے نفس مطمئنہ ہر نفس ہے شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو امیر المؤمنین سلام اللہ علیکو خلیفہ بلا فصل مانتا ہو رسول کے بعد کسی اور غاسب کی ولایت کا قائل نہ ہو جناب زہرہ کو مظلومہ سمجھتا اپنے تمام عقائد اس کے جو ہیں تشیع ہوکے وہ درست ہو یہ شخص جس کا عقیدہ درست ہے جب یہ دنیا سے جائے گا تو کیا ہوگا اب روایت سماد فرمائیں تاکہ جواب مل جائے گا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم سولی علا محمد و آل محمد محمد آل محمد محمد و آل محمد آتا ہے لیق بضا روحہو جب تاکہ اس کی روح قبض کرے جزع اندہ ذالک وہاں پریشان ہوتا ہے ابھی قبض نہیں ہوئی روح ابھی روح قبض کرنے آیا اور جس کی روح قبض ہونے لگتی اس کو آثار دکھائی دیتے ہیں اس کو پتہ سلی جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس دنیا سے جانا ہے یا یہ چیختا ہے روتا ہے پکارتا ہے کہ میں نہیں مرنا فَيَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ توجہ فرمائیے گا ملک الموت کہتا ہے یا وَلِيَّ اللَّهِ اے اللہ کے دوست یہاں پر ولی یہاں پر دوست کے معنی اے اللہ کے دوست لا تجزع زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فَوَلَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ قسم اس ذات کی جس نے بعث کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ لَأَنَا عَبَرُّ بِكَ وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ میں ایک مہربان باپ سے زیادہ تم پہ مہربان ہوں میں انتہائی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا افتح عینائک اپنی آنکھوں کو کھلو ابھی جس کے آنکھیں بند ہوں گی غنوط کی کیفیت ہوگی مرنے والی جو کیفیت عالمِ نظامِ حالت بری ہوگی یہ اپنی آنکھیں کھولے گا فاندر اگر دیکھو اب یہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن جو مرنے والا تو اس سے نظر آتا ہے شبیح یہاں پہ دکھائی دیتی ہے وَيُمَثَّلْ لَهُ ایک تمثیل رسول کی امیر المؤمنین کی حضرت فاطمہ زہرہ کی امام حسن امام حسین اور باقی ائمہ علیہ مسلم کی یہ تشمیح جب اس کے سامنے آتی ہے فَيُوْقَوْ لَهُ اس کو بتایا جاتا ہے کہ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول کیونکہ اس بیچارے کو تو پتا ہے نہیں اب یہ الگ بات ہیں ہماری خواتید اور مرزد اتنے خواب دیکھتے ہیں اور سب ان کو پتا ہوتا ہے کون سارے اماموں کو پشانتے ہیں میں پتا نہیں کیسے پشانتے ہیں میں سمجھ میں نہیں آئیش تک کہ میں نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا وہ نہ حضرت نوح کی شریعت میں نہ حضرت آدم کی شریعت میں نہ حضرت موسو عیسیٰ کی شریعت میں نہ اسلام کی شریعت میں وہ کام کا ہوتا ہے اب یہ کر دیں ٹھیک ہے فَدَانَا کے جو ہیں آپ گھر سے جا کر یہ سامان لیں اور آپ استعمال کر یہ کہا ہے امام نے استغفر اللہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں واغعہ محسن قراتی نے ایک اچھی مثال بشکی کہا کہ کسی نے جو ہے مجھا کر کہا امام رضا کو خواب میں دیکھا ہے مولا رضا نے کہا کہ محسن قراتی سے جا کے ایک ملین تمہان لے لو تو محسن قراتی جو ہیں وہ مزاہ کی معاملے مشہور ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دو ملین دوں گا آپ مولا رضا دوں گا میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں میں دے دوں گا تو تمہارے خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ لے لو اس سے جا کے تو ان کے کو میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں میں دے دیں میں ایک نہیں میں دو ملن دینے کو تیار ہوں ایک دفعہ محمد رضا میرے خواب میں آجائے فلزا یہ لوگ جو خواتین اور جو مرد حضرت خواب میں دیکھتے ہیں میں بعض وقت پھر کچھ ایسے جملے کہے تو میرے گلے میں آجاتے ہیں ایک دفعہ سلوات پڑی آپ لوگ اللہم اسوالی علیہ محمد و آل محمد محمد آلی محمد عجیب فرد یہ لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں ان کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے قطعا اگر واقعا میں انکار نہیں کروں ممکن ہے دیکھا ہوں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں اگر دوبارہ دیکھنا تو کسی کو نہیں بتائیں اور ان دو خواب دوبارہ نہیں آئے گا ممکن ہے آپ دیکھیں اس کا ڈھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے چھپکے سے رکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت خدا آپ کی روحانیت میں مزید اضافہ کرے گا یہ خواب مزید تقرار ہوگا کسی نے جو ہے آٹھویں مولا امام رضا علیہ السلام کے سامنے آکا اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا کے سامنے آکا مولا میں نے جو ہے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے اس کا مزا کھڑا ہے وہ کہاں سے رسول کو خواب میں دیکھ لی اس نے آٹھویں مولا نے تائید کی اس کی کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے دیکھا ہے امام معصوم کی تائید ہو گئی یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے خواب میں اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا جو میرے اور آپ کے لیے درس ہے چونکہ روایت یہاں آگئی اس لئے ذکر کر رہا ہے مولا نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے دیکھا ہے لیکن میں جو رسول کا بیٹا ہوں فرزند رسول ہوں امام رضا کہہ سکتے ہیں میں جو رسول کا بیٹا ہوں اگر میں خواب میں دیکھوں اپنے جد رسول اکرم کو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہے دققت فرمارا ہے اس جملے پر اس جملے کی وزن کے اوپر بھاری پنے کے اوپر میں امام ریزا اگر رسول اکرم کو خواب میں دیکھوں میں کسی کو وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھا بھی ہے یا پورے علاقے کو بتاتا ہے نظر بھی گھر پہ کرا دیتا ہے بریانی کی دیکھ بھی مگوا رہا ہے تمہتم بھی کروا جاتا ساتھ میں یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں غلط چیزیں ہیں اور اس کے نقصانات ہیں عجیب و غریب قسم کے نقصانات ہیں لہذا اگر کوئی ایسی کیفیت ہو میں کیفیت کا منکر نہیں ہوں لیکن خدا رہا اس کو محفوظ رکھیں اپنے ماں بعد کے لئے اس کے سامنے لائے جائے گا اور پھر بتایا جائے گا ہم نے یہاں سے نکتہ اٹھایا تھا یہ رسول ہے یہ مولا علی ہیں یہ بیوی ہیں یہ امام حسن باقی احمد کا یہ سب تمہارا سہارا ہیں تمہارے دوست ہیں یہ اپنے آنکھیں کھولے گا جیسے یہ اپنے آنکھیں کھولے گا آل محمد کی شبیہوں کو دیکھے گا تمثال جو صورتیں ہوں گی تصویر ان کو دیکھے گا یہاں جو ہے رب کی ندائیگی یہ صورتوں کو دیکھنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جائے گا سکون مل جائے گا اس کو پتہ نہیں آپ لوگ ذریع پر گئے ہیں نہیں کہ کبھی انسان ذریع پر جاتا ہے امیر المومنین کی مولا حسین کی سکون ملتا اس کو دیکھ کے سکون ملتا جن کی ذریع کو دیکھ کر سکون ملتا خود ان کی تصویریں دیکھ کر کتنا سکون ملے گا اس وقت ان کو سکون آ جائے گا اس کو بالکل اتمنان آ جائے گا کہ اب اس دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے اب صرف آل محمد کی محبت اس کے دل کا قرار چین سکون بن جائے گی یہاں جو ہے آواز ہے گی یا ایتہ النفس المطمئن اے نفس جو آل محمد کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا اپنے رب کی طرف پلٹا ارجعی الہ ربک راضیتن بالولایہ تم ان کی محبت پر راضی ہو مرضیہ اللہ بھی جو ہے تم سے راضی ہے تمہارے ثواب کے اوپر راضی ہے تمہیں ثواب دے گا فدخلی فی عبادی میرے ان بندوں کے دامن میں آجت ہو یعنی آل محمد کے عبادی سے مراد یہاں پہ محمد و آل محمد ہے فدخلی فی عبادی ان بندوں کے ساتھ آجا معصوم کی روایت کی مطابق یعنی محمد صلی اللہ علیہ و آہل بیتے ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائے گا اس وقت کائنات میں جب یہ مؤمن آل محمد کی ان صورتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا اس کی نگاہ میں روح نکلنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوگی فما من شیئن احبو الیح من استلال روحی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سے کیا ہوگی کہ روح نکل جائے واللحوق بالمنادی اور وہ جو پکار پکارے کہہ رہے گا یا ایتوہ النفس المطمئنہ اس سے جا کر مل جائے اب جب یہ بات واضح ہو گئے کہ یہ آیات ہر مؤمن کے لئے وہ آل محمد کو دیکھ کر مطمئن ہوگا اور آواز ہے گیا یا ایتوہ النفس المطمئنہ جب آل محمد کو دیکھنے والوں کے لئے آیتوہ النفس المطمئنہ کی آیت ہے تو کیا خود آل محمد کے لئے نہیں بات واضح نہیں اس لئے یہاں پر معصوم نے آگر فرمایا فی ہا ذہل آیا یعنی الحسین ابن علی علیہ السلام کائنات میں جو اتمنان حسین ابن علی علیہ السلام کو کسی کے پاس ہے آخری وقت سجدے میں سر کٹے یہ اتمنان ہے کسی کے پاس جو سر کٹ کے بھی قرآن کی تلاوت کرے یہ اتمنان ہے کسی کے پاس الہی آخری وقت کی جو جملے مولا کے لا معبود لی سواک میرا کوئی معبود نہیں تیرے الہوات الہی ترکت الخلق تررن فی ہواک میں نے ساری مخلوق کو ترک کر دیا تیری محبت میں ساری کائنات کو چھوڑ دیا یہ اتمنان کی منزل کس کیلئے سوائے حسین ابن علی کے لئے لہذا اس کا بہترین مزداق ایک مزداق اتم ایک مزداق اکمل ایک مزداق اعلا ذات حسین ابن علی ہے نفس مطمئنہ کا کتاب ثواب العمال میں روایت ہے مجموع بیان تبرسی میں ہے یہاں پر تفسیر صافی میں بھی ہے اقرأوا سورة الفاجر فی فرائدکم و نوافلکم اپنی واجب نمازوں میں اپنی مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو فَإِنَّهَا معصوم گرشد ہے فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام یہ سورہ کس کا سورہ ہے سورہ حسین ابن علی ہے مَنْ قَرَأَهَا جس نے سورہ کی تلاوت کی کَانَمَعَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام یہ بروز حشر مولا حسین کے ساتھ ہوگا قیامت میں فی درجت من الجنہ جنت کے ایک درجے میں اس کا شمار مولا حسین کے ساتھ حسینیوں میں اس کا شمار ہوگا سورہ فجر کو پڑھنے والا کون ہوگا حسینی ہوگا تو آپ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے تو یہ سورہ فجر پڑھنے تاکہ انشاءاللہ ہم سب کا شمار حسینیوں میں ہو سورہ عادیات کو بھی پڑھئے سورہ فجر کو بھی یا علی اور یا حسین کا نعرہ بلند کی دی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمتك يا ارحم الرحیم وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم